اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں صرف اعظالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک ذکر ناظرین اللہ تعالیٰ کا دو نام بتانے والے ہیں جس نام سے آپ کے گھروں کی پریشانی دور ہو جائے گی اس پریشانی میں سے ایک پریشانی یعنی گھروں کی جو پریشانی ہے وہ دور ہوگی کیسے دور ہوگی اللہ کی اس دو نام کو میں جس طرح بتاؤں گا اس طرح آپ لیجئے گا تو انشاءاللہ اتنے فوائد ہوں گے جس کا اندازہ آپ خود نہ لگا سکیں گے نہ سوچ پائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے آپ سے کہ میں روزانہ اسلامیک ذکر پر آپ کی خدمت میں اچھی اچھی باتیں اور اچھے اچھے وزائف لے کر آتا رہا ہوں تو آپ میرا سپورٹ کیا کریں جس سے میں آگے بڑھوں تو میں آپ کی ہمیشہ ہمیشہ خدمت کرتا رہا ہوں چینل پہ نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میرے آئیکن کو دوا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک پیارا سلائق ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین اس دور میں ہیں مرد ہو یا عورت ہو لڑکا ہو یا لڑکی ہو کسی نہ کسی وجہ سے پریشان رہتے ہیں کوئی اگر اپنی مالی حالت کی وجہ سے کوئی دکھ وجہ سے کوئی بیماری کی وجہ سے کوئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی پڑھائی کی وجہ سے رسک کی تنگی کی وجہ سے دولت کی وجہ سے دکان و مکان کی خیر و برکت نانک وجہ سے یعنی کسی نہ کسی وجہ سے پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں اور پریشانی سے اتنا پریشان ہو جاتے کہ ان کو ترقی کا کوئی راستہ نہیں ملتا تو وہ دوسروں کو کچھ لوگ اپنا درد بتاتے کچھ لوگ چھپا لیتے بتانے والوں میں سے اسے بھائی بین ہے جو اپنا دکھ درد مجھے بتاتے سمیس سے کی شاید میں دعا کروں تو ایسے لوگ کی پریشانیاں دور جائیں یقین مانی ہے میں دعا کرتا بھی ہوں اور دوسروں کو دعا کرنے کے لیے بھی کہتا ہوں تو آپ کو بھی کہہ رہا ہوں آپ بھی ان لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ایسے لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے اور ان کے تمام نیک مقاسد کو پورا کریں آمین سمامین لیکن چند چیزیں ہوتی ہے وزائف کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا ایسے اللہ کا دو نام یہ نام فجر کی نماز کے بعد لے نہیں ہے ہمارے مسلمانوں میں وہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے رہتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ رزق کمالے اور فجر کی نماز کے وقت غفلت میں مبتلا رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ فجر کی نماز کے وقت بالکل نہ سوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں اپنے فرشتوں کے ذریعہ رزق بھزباتا ہے لوگوں کے پاس تو ناظرین کرنا کہ آپ فجر کی نماز جب آپ پڑھ لے تو جہاں پہ نے اپنے نماز پڑھئی ہوئی پر آپ کو بیٹھ رہ جانا ہے شروع اور آخر میں آپ کو ایک سوئی کیسی کیس نورتہ دروش شریف پڑھ لینا ہے کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن بہتر یہ کہ آپ دروش شریف پڑھے جو نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یادی ہوگا اور دل میں پہلے سے نیت ہو آپ کو پریشانی دور ہونے کی جو پریشانی دور ہونے کے لیے مثلا آپ کو رزق آنے کی نہیں آرہی ہے گھر میں رزق وہ پریشانی ہے تو اس کی نیت پہلے دل میں کر لیں یہ وظیفہ کرنے سے پہلے جب دروش شریف پڑھ لیں اس کے بعد ایک ہزار ایک مرتبہ اللہ کا یہ دو نام لینا ہے کون سا دو نام بسم اللہ الرحمن الرحیم یا غنیو یا ستار یا غنیو یا ستار یا ستار یا ستار اس کو لینا ہے ایک ہزار ایک مرتبہ اس کے بعد پھر ایک سو اکیس مرتبہ دروش شریف پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے رزق برکت کسی چیز کے لیے بھی جو بھی پریشانی ہے اس پریشانی دور ہونے کے لیے یقین مانیے بہت ہی جلد پریشانی آپ کی دور جائے گی اور جیسا چاہو کہ آپ انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا گھروں میں کاروبار میں مکانوں دکانوں میں خوب خیر و برکت بھی ہوگی روزانہ اکتالیس دن تک یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ اس کے اندر میں اس کا فائدہ نظر آ جائے گا میری سوچ اسلامی ذکر کی سوچ یہ ہے کہ نماز پڑھے اور نماز کی دعوت دے اور نیکی مشہ میں آل ہو جائے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کرلے ساتھ میں بھی لائکوں کو دعوت دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکتے اور ایک لائک کر دیجئے گا اپنا خیل رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ